اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا بھی ہونی چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا اپنے گناہوں کی بخشی طلب کرنا یا کوئی بھی نعمت کا سوال کرنا یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا دعا کرنا یہ بھی ایک اہم عمل ہے جو رمضان میں ہماری طرف سے ہونا چاہیے اس سرے میں کچھ روایات بھی ہیں کسی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزدار کی دعا کو رد نہیں کرتا کسی میں یہ ہے کہ اگر روزہ دار افتار کے وقت ہوتا ہے تو اس وقت کوئی دعا جو کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں جن میں اس طرح کی صراحت ہے یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں لیکن اس کے باوجود بھی رحمت اللہ مبارک میں یا روزہ کی حالت میں دعا کرنا ایک بہت اچھی بات ہے بلکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نصر بقرہ میں جہاں سیام کے مسائل بیان کیے ہیں روزہ کے مسائل بیان کیے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو کہو کہ میں بہت قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں مجھے پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہو اللہ کے بندوں سے میرے بندوں سے کہ وہ مجھے پکارے میں بہت قریب ہوں انہیں اس سے دعا کریں تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے جس میں دعا کی بات ہے اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مسائل بیان کی ہیں پھر دعا کی بات کی ہے تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ رمضان میں جہاں بہت سارے نیک عامال ہیں وہیں ہم کو زیادہ دعا بھی کرنے چاہیے اسی طرح سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے دعا ہی اصل عبادت ہے دیکھیں اقرار شہادتین کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہیں وہ نماز ہے السلام اور نماز یہ پوری کے پوری کیا ہے دعا ہے اس لئے نماز کا جو عربک نیم ہے وہ ہے السلات اور السلات کا جہاں بہت سارا معنی ہوتا ہے وہیں السلات کا ایک معنی ہے دعا یہ پوری نماز چونکہ دعا پر مشتمل ہے اس لئے اس کا نام السلات ہے تو عبادت کی آپ بات کریں تو دعا ہی اصل عبادت ہے جتنی بھی عبادت ہے آپ دیکھیں گے اس میں دعا کا پہلو آپ کو ضرور نظر آئے گا اس لئے ایک روایت میں باقعدہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے دعا ہی عبادت ہے تو اس پہلو سے بھی اگر آپ گوھر کریں تو رمضان میں آپ کو زیادہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو سمجھو ہم ایک اہم عبادت انجام دے رہے ہیں مزید یہ کی رمضان میں ایک بندہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے اور کوئی بھی بندہ اگر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے دعا کریں جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے تو اس پہلو پر بھی گوھر کریں تو ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے بلکہ سنان ترمیزی کے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر ہمیں شب قدر مل جائے آپ سوچیں کہ رمضان کی تمام راتوں میں سب سے اہم رات سے متعلق اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اگر یہ رات ہم کو نصیب ہو جائے تو ہم کیا کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا کہا کہ اس میں دعا کرو اللہ حمین نے کافوہ انتو حب افوہ فاقوہ انتو یہ جو الفاظ ہیں یہ دعا والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو عبادت سکھلائی جو بات سکھلائی وہ دعا سکھلائی کہ دعا کرو تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ رمضان میں رمضان کی ورکتوں سے استفادہ کرنے کے لئے ہمارے لئے دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے صحیب نے خزمہ کی روایت ہے کہ صحابے کرام رمضان کے آخر میں قنوت میں دعا کیا کرتے تھے یعنی قنوت میں بہت ساری دعایں کیا کرتے تھے رمضان مبارک میں جب وہ ترابی پڑتے تھے بعد میں ویتر پڑتے تھے تو آخر میں قنوت میں وہ بہت ساری دعایں کیا کرتے تھے اس لئے رمضان میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے رمضان ایک بہترین موقع ہے ایک بہترین موسم میں اللہ تعالی سے تعلق بنانے کا اللہ تعالی سے دعا کرنے کا اس لئے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اور یہ نہیں سوتنا چاہیے کہ دعا میں بہت سارا وقت چلا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ یاد رہے کہ کوئی بھی دعا بیکار نہیں جاتی ہے اگر اخلاص کے ساتھ اور کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بندہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے یا تو جو مانگ رہا اللہ تعالی دے دیتا ہے یا اگر کوئی چیز نہیں دیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی اسے کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے چنانچہ ایک حدیث ہے سانت ترمیزی کی حدیث میں تین آزار تین سو اکیاسی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَا مِنْ اَحْدٍ يَدْءُ بِدْوَائِ کہ جو شخص بھی کوئی دعا کرتا ہے اِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَعَلَا مگر اللہ کیا کرتا ہے جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ یہ کرتا ہے کہ یا تو جو مانگ رہا ہے وہ اللہ دے دیتا ہے اَوْ كَفْ عَنْهُ مِنَ السُّو یا کوئی برائی کوئی آفت اس پر آنے والے ہوتی اللہ اس کو ٹال دیتا ہے تو جب بھی ہم دعا کریں اگر ہم کو لگے ہماری دعا خبول نہیں ہو رہی تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ ہم جو مانگیں گے یا تو ہم کو ملے گا اور اگر ہم کو وہ نہیں ملے گا تو سمجھو اس کے پیچھے بھی ہمارے حق میں کوئی خیر ہے اگر اللہ ہمیں کوئی چیز نہیں دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے نا دینے ہی میں ہمارے لئے بھلائی ہو اور اس کے ذریعہ کوئی آفت آنے والی تھی ہم پر اللہ اس کو روکا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن لکھنا چاہیے یہ نہیں ستنا چاہیے کہ ہماری دعا کیوں خبول نہیں ہوتی بلکہ یہ ستنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لئے خیر ہو کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیسے دیتا ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے اپنا ایمان بھی گواں بیٹھتا ہے بہت سرکش ہو جاتا ہے تو اگر ہم کو اللہ تعالیٰ پیسے نہیں دے رہا ہے دولت نہیں دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لئے بھلائی ہو ورنہ اگر اللہ ہمیں دولت دے دے پیسے دے دے تو ہو سکتا ہے ہم اپنے ہوشک ہو بیٹھیں اپنا ایمان گواں دیں پتہ نہیں کونسا کانڈ کر بیٹھیں تو وہ جو دولت ہے وہ ہمارے لئے زہمت بن جائے گی ہمارے لئے مصیبت بن جائے گی تو ہمیں پیسہ نہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کل کی خبر بھی رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ گیا تو کتنا معاملہ ڈینجر ہو جائے گا تو اگر ہم کو پیسے نہیں مل لے ہیں تو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ رحم کر رہا ہے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں سے ہم کو بچا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے ذن رکھنا چاہیے اور یہ مانکہ چلنا چاہیے کہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز ہم کو دیتا ہے یا کوئی مصیبت ہم سے کال دیتا ہے لیکن یاد رہے کہ دعا کو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہی کہ ہم اس کے آداب کا خیال لگے دعا کے بہت سارے آداب ہیں میں چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں تو شروعات اللہ کی تعریف سے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کریں سنہ اور درود پڑھ کے اپنی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو پکاریں تو بیچ میں کسی اور کا واسطہ نہیں ہو کوئی آدمی مر گیا کوئی پیر ہے بزرگ اس کے واسطے سے اللہ کو پکارنا یہ غلط ہے اللہ حرب العالمی سے ڈائریکٹ مانگے وہ ہماری پکار سنتا ہے وہ ہماری بات سنتا ہے وہ ہماری دعا سنتا ہے بیچ میں ہمیں کسی اور شخص کو لانے کی ضرورت نہیں ہے تیسری چیز یہ کہ دعا میں اعتداء نہ ہو یعنی ہماری طرف سے حدود کا تجاوز نہ ہو ہم وہ چیز مانگیں جو مناسب ہے وہ مانگنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم وہ چیز اللہ سے مانگنے لگیں جس کا مانگنا مناسب نہیں ایسا ہے بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحمت کر یہ کہنا کہ ہمارے علاوہ کسی پر رحمت کر یہ غلط بات ہے اللہ کی رحمت کو بہت ہی تنگ کر دیا یہ دعا میں اعتداء ہے کہ آدمی حد سے تضاوز کرتا ہے تو ایسی چیزیں دعا میں نہیں مانگنی چاہیے ان چیزوں کا خیال لگنا چاہیے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دعا کو اگر مؤثر بنانا ہے تو اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ ہم حرام نہ کھائیں ہماری کمائی حلال کیوں کی کیونکہ صحیح مسلم کی ایک روایت حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب اے اللہ مجھے یہ دے دے اے رب مجھے یہ دے دے ومتا مو حرام ومشرب ہو حرام اللہ حرماتا ہے کہ ایک آدمی جو اللہ سے پکارتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے یہ دے جبکہ اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کے کپڑے حرام کے اور اس کی جو غیظہ ہے وہ بھی حرام کی تو کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا تو ذہن میں رکھے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہم کو کیا چاہیے ہم کو چاہیے کہ ہم حلال رز کھائیں حلال رز کھائیں حرام کھائیں گے تو ہماری عبادتیں رد ہو سکتی ہیں ہماری دعائیں رد ہو سکتی ہیں تو یہ چند باتیں تھی دعا سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے مقصد یہ ہے کہ رمضان میں جہاں ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں وہیں ہماری عبادتوں میں ایک شکل دعا کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگیں خاص طرح سے اپنی گناہوں کی بکشش اور مغفر طلب کرتے رہیں جیسا کہ بہت ساری احادیث میں ہے کہ جو روزے رکھتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہیں معاف کر دیتا ہے اس لئے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اپنی ضبطوں کو مانگنا چاہیے اور گناہوں سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ عبادت کی توفیق ادا کرمائے اور اس سے قبول فرمائے آمین رب العالی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی